صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْ أَنَسٍ قَالْ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شاورا ہینا بلاغنا اقبالو بلاغنا اقبالو عبی سفیان وقاما سعاد بن عبادا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ہینا بلاغن اقبالو عبی سفیان جس وقت عبو سفیان کے آنے کی خبر پہنچی عبو سفیان تجارت کی گھر سے عبو سفیان تجارت کی گھر سے جو وہاں گئے ہوئے تھے ملک شام کو اب وہاں سے تجارت کا مال لے کر کے واپس آ رہے تھے اور اس طرح سے مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ وہ آ رہے ہیں چونکہ یہ لوگ بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے چونکہ بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے تو انہیں یہ خبر پہنچی کہ وہ آ رہے ہیں مال لے کر کے تاکہ ان کا مال ان سے لے لیا جائے اور پھر انہیں یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان ہمارے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کوئی خشکی کا راستہ نکال کر کے اور پھر کسی طرح بحفاظت مکہ پہنچنے لگے اور ادھر پہلے ابو جہل کو خبر دیتی تھی کہ آپ پہنچ جائیں تاکہ ہماری محفاظت ہو سکے لیکن پھر اسے پتہ جلا کہ واپس لوٹ جائے کہ ہم لوگ بہت سلامت آ گئے ابو جہل نے کہا کہ جب ہم مقابلے کے لیے آ ہی گئے تو پھر آپ واپس پلٹنا کیسے اب تو ہم مقابلہ آ رہا ہی کر کے جائیں گے ان کو ختم کر کے ہی جائیں گے اور اس طرح سے غیر اتفاقی طور پر مسلمانوں کو وہاں پر اور اس وقت تو ان کی تعداد جو تھی ساڑھے نو سو تھی پچاس جو تھے وہ تعداد والے جو ان کے تھے جو ابو سفیان وہاں سے لا رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا آ کر کے تو اس طرح سے ہزار ہو گئی ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی صحابہ کی جو تعداد تھی بہت کم تھی تین سو تیرہ اس میں سے اتنے کمزور تھے کسی کے پاس کسی کا گھوڑا تھا تو کسی کے پاس نیزہ نہیں تھا کسی کے پاس تلوار نہیں تھی کھانے پینے کا کوئی سادو سامان نہیں تھے اتنا اچھا اور ان کے پاس اتنے اچھے اچھے اوٹتے سواریاں تھیں اور کھانے پینے کا سامان تھے اور انہوں نے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تو بظاہر حال یہی لگ رہا تھا کہ مسلمان کہاں جیت پائیں ان کے ساتھ اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی امت تیری اگر آج یہ خنا ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائی اور اس طرح دعا کرتے رہے کہ حضرت ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہ بازو پکڑا اور عزقی آپ اٹھ جائی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو رسوہ نہیں کرے گا اور پھر اس طرح سے آپ کے روتے روتے چادر یہاں سے کندس سرک گئی پھر حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ کل کوئی یہاں جنگ ہوگی یہاں یہ مارے جائیں گے یہ مارے جائیں گے یہاں یہ پڑھا رہے گا تو فرماتے یعنی اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی داخل ہون جانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی چلے جائیں گے تو ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ آپ جائیں عرب کا رب جانے لڑے ہم تو بیٹھے ہی رہیں گے تو ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ صحابہ نے سب پر جوش دکھایا کہ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے کہ ہمیں آگر حکم دیں تو ہم سمندر میں جو بھی کود جانے کا تو ہم سمندر میں بھی داخل ہو جائیں وَلَوْ عَمَرْتَنَا نَزْرِبَا جگر یا کلیجے کو یعنی مراد اس سے جیسے گھوڑوں کے مارونا تو اس سے وہ تیز افتاری ہو جاتی ان کے پیٹھ پہ تھپکے مارونا تو یہی مراد ہے کہ ہم اگر ہمیں برکے آماد تک اپنے ان کے سینوں کو لے جانے کا حکم دیں سینوں کو مارنے کا حکم دیں ہم جب تک وہاں تک سینوں کو مارتے رہے ان کے تب تک وہاں ہاں تک بھی ہم جانے کے لئے تیار ہیں اور بہت دور کے فاصلے پر تھا وہ یعنی تو وہاں تک ہم چلے جائیں گے گویا کہ کم سے کم جو ہیں پانچ راتیں لگتی مدینہ سے وہاں تک پہنچنے میں مکہ سے تو برکے اماد تک اگر ہمیں ان کے سینوں کو مارنے کا حکم دیں تو ہم یہ بھی کریں گے فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّا سَا تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بھلایا فَنْتَلَقُ اور پھر وہ چلے حتی نازلو بدرن یہاں تک کہ بدر مقام میں اترے بدر یہ جو تھا ایک شخص کا نام تھا اس سے بھی نسبت ہے یا کون تھا وہاں اس سے نسبت ہوتے ہیں بدر اور پھر پوری بستی جہاں تھی اس کا نام کیا پڑ گیا بدر پڑ گیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَذَا مَسْرَعُ فُلَا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فلا کی جو ہے قتل گا ہوگی یہ فلا مرے گا یہاں فلا مرے گا وَيَدَعُ يَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ حَاؤُنا اور یہاں یہاں آپ زمین پر ہاتھ اپنے ہاتھ کو رکھتے جاتے تھے فرماتے وَمَا مَا تَعَحَدُ عَنْمُوذِهِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے بلکل تجاوز نہ کرا یعنی جہاں جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے بلکل بھی اس نے تجاوز نہیں کرا اور بلکل وہاں پر جہاں بتایا تھا وہی پر اس کی لاش گری تو یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے کی نہیں ہے جو مرنے والا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اندھو کوئی سمجھ میں نہیں آتی اتنی حضیثیں موجزات کی ہیں اور حضور کے موجزات کے انکار کرتے ہیں اگر کہیں کس جگہ جو ہے ایسا ثبوت بھی ہوتا ہے حصلیت ہے اس کی کہ بعض حالات انبیاء کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جو اس میں خبر نہیں رہتی لیکن ہر وقت ایسی نہیں رہتی تو اتنی جو خبریں مل رہی ہیں حضور علیہ السلام کی یہ نظر نہیں آتی بس ایک دو کوئی لے کر کے کیا ہے نہیں بھوکتے رہتے ہیں اب حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو ہے کیسے مارا اس میں جو ہے جبریل امین اور صحابہ فرشتوں کے در یہ مدد اتری پرانے پاک میں آیا کہ تین ہزار فرشتوں کے دری بے سلاس ہتی خمسے آلاف ہی میرے مصوی پھر پانچ ہزار فرشتوں کے دری تو یہ فرشتیں جو تھے نا یہ سارے لوگ جو فرشتیں تھے یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے یہ تو بس ایک شان و شوقت اور عظمت اس کے ساتھ آئی تھی کہ اس کی شان و شوقت بڑھانتی اس لشکر کی ورنہ تو ایک فرشتہ ہی پوری ایک ہزار کو کافی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بدن کے دن یہ خیمے میں تھے یہ خیمے میں تھے یہ قبے میں تھے اور کیا فرمایا اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا احد تیرا امانت تیرا وعدہ میں طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تُو چاہے تو اس کے بعد عبادت نہیں کی جائے گی تیری فاخضہ ابو بکر بے ادی تو حضرت ابو بکر نے حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا فقالا اور کہا حسبوکا یا رسول اللہ اللہ آپ کو کیا ہے کافی ہے دو بڑے ہاں ہیں یہ بڑا مدکم ہو رہا اس کو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں بڑا گریہ ازاری کی ہے بڑی آجزی کی ہے تو فاخرہ جا تو حضور علیہ السلام یعنی آپ نے جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی دعاوں میں مبالغہ کیا ہے فخرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وَهُوَا يَثِبُوا فِي الدَّرَعِي اور حضور علیہ السلام زرہ پہن کر چل رہے تھے یعنی کیسے چل رہے تھے زرہ میں ملبوس تھے اور پھر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سئی حضم الجمو ان قریب آج جماعتیں شکست کھا جائیں گی وَهُوَلُونَتْ دُوبَرْ اور وہ پیٹ پھیر کر کے چاہیں واپس ہوں گے یہ آیتِ کریم آپ جو ہے تلاوت فرما جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو جو ہے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ یہ آپ کی جو ہے امت کی مدد کی جائے گی اور کفار و مشرقین کو شکست ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنا حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ صحابہ اکرام کو بطور تعلیم بھی دینے کیلئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسرت مقامات پر آپ کی دعائیں ہیں امت کے لئے کہ تاکہ دوسروں کو یہ درس ملے کہ نبی جو ہے دعائیں کر رہا ہے پھر دوسروں کو کتنی دعائوں کی ضرورت ہے تو حضرت ابو بکر نے جو ہے حضور علیہ السلام کو دلاسہ دیا کہ آپ جو ہے روح کسرت سے جو ہے آسو باہر رہے تھے تو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوہ نہیں کرے گا اور ضرور آپ کی مدد کی جائیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرین ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جنگ کے جو ہیں ہتیار لیس ہتیار ہیں یعنی کیا جنگ کے ہتیار سے یہ لیس ہے تو حضرت جبریل کو حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام نظر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ جبریل ہیں جو بالکل تیاری کی ہوئے ہیں جنگ کی اور جنگ کے ہتیار ان کے اوپر پورے لیس ہو کے آئے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور ان پر جنگ کے ساتھ سامان ہیں آلات حرب موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک مرد اس دن مشرقین میں سے ایک آدمی کے پیچھے تیزی سے دوڑ رہا تھا مسلمانوں کا ایک آدمی ایک پیچھا کر رہا تھا کہ اس کو مارو مارو بھاگے جا رہا تھا کے مطلب دیکھا کہ وہ پہلے سے دھڑاک سے گر گیا مر گیا تو انہیں بڑا تاجب ہوا تو کہتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک آدمی جو ہے مشرقین میں سے کسی ایک مرد کے پیچھے دوڑ رہا تھا امامہو اور ادھ سمیہ ذربتن اور یہ مشرقین کے آئے یعنی من المشرقین امامہو تو مشرقین اس کے آگے تھا اب کہتے ہیں امامہو جو صفت ہے مشرقی ہے یعنی مشرقین ان کے آگے تھا اس سمیہ ذربتن کہ انہوں نے ایک جو ہے ذرب کی آواز سنی ایک کوڑے کی جیسے کچھ مار سنی یعنی ذربتن بسوت کہ انہوں نے اس کے اوپر آسمانوں میں جیسے ایک کوڑے کی آواز سنی اوپر سے اسے مارا جا رہا ہوں وہ سوت الفارسی اور گھوڑے کی آواز سنی اور وہ کہہ رہے ہیں اقدم حیزوم حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو یہ انہوں نے آواز سنی اور یہ حیزوم جو تھا وہ حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے نہیں تو انہوں نے گھوڑے کہا کہ آواز سنی گھوڑے کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حیزوم آگے بڑھو ایدھ نظر ایل مشرقی کہ انہوں نے جب دیکھا مشرقی طرف امامو جو ان کے آگے سا خررہ مستلقیل تو وہ کیا ہے چت زمین پر مرا پڑھا ہوا ہے گر کر کے وہ کیا ہوئے تو جب اس کی طرف دیکھا انہوں نے تو دیکھا کہ اس کی ناک پر کچھ نشان بن گئے وہ کوڑا مارا تو اس کی کوڑے مارنے کی وجہ سے اس کی ناک پر نشان ظاہر ہو گیا نشان ہو گیا وہ شکہ وجہ اور اس کا چیرہ پھٹ چکا ہے قدربتی سوت گوڑے کی وہ کوڑے مارنے کی جیسے کہ کوڑا مارا گیا اب اس کے جیسے وہ تھا تو بہت گوڑا چٹا وہ مشرق لیکن جب وہ مر گیا تو مرنے کی وجہ سے اس کا خون جو گیا نا بلکل اس کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ ہرا ہو گیا یا تو کالا ہو گیا تو کہتے ہیں اس کے بعد فَقْدَرْنَا ذَالِقْ عَجْمَعُ تو وہ پورے طور پر کیا ہو گیا ہرا ہو گیا ایک دم اس کے خون میں جو ہے تبدیلی آ گئی اور وہ گر کر گئے پورا ہرا ہو گیا فَجَالَنْسَارِ انساری آئے فَحَدَّس ابھی انساری نے سب منظر دیکھا تھا پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد حضور سے کہا ایسے سے میں نے دیکھا میں مارنے چلا تو وہ پہلے سے پہلے مر گیا تو انساری آئے فَحَدَّسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَىٰهِ تو حضور علیہ الصلاة والسلام سے بیان کیا فَقَالَصَدَقْتَ ذَالِقَ مِی مَدَدِ السَّمَاءِ السَّالِسَا تو وہ فرمایا کہ تم نے یہ سچ کہا یہ تیسرے آسمان والے فرشتے کی مدد تھی تیسرے آسمان والے یعنی یہاں پر تنبیہ ہے ویسے تو کہ یہ تمام مددیں وہ سارے آسمانوں سے لیکن یہاں پر تیسرے آسمان والے فرشتے کی طرف سے یہ مدد آئی تھی تمہارے لیے اور اس طرح سے وہ مشرق کہا ہے مر گیا یہ امداد کے طور پر ہے باب ایفال سے آتا نا من مدد السماع السالسہ تیسرے والے فرشتے کی امداد اور نسرت تھی فَقَتَلُوا يَوْمَئِذِن سَبْعُوِنَا اور انہوں نے صرف ستر لوگوں کو ستر کفار کو قتل کیا وَأَسَرُوا سَبْعِينَا اور ستر کو قید کر دیا اور جو ستر قید ہوئے تھے پھر حضور علیہ السلام نے آیتِ کریمہ پوچھا صحابہ سے کیا کیا جائے ان کے بارے میں تو پھر کیا ہو کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے کسی نے کہا کہ فضیع دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے پھر آخر کار جو ہے وہ یہی فیصلہ ہوا کہ فضیع لے لے کر کے چھوڑ دیا جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی میں حضرت عباس جو ہے نے وہ بھی تھے اسی میں اور وہ بھی مشرقین میں تھے قید ہو گئے تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا چچا جان فضیع دیجئے اور یہ حاصل کر لیجئے تو انہوں نے کہا میں تو گریب آدمی ہوں مفلس آدمی ہوں کہاں سے میں فضیع دوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آتے وقت جو تم نے اپنی بیوی امب الفضلوں کا اندر بلا کر جو مال دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں جا رہا ہوں اگر صحیح آگئے تو ٹھیک ہر نہیں آیا تو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو دے دینا وہ مال کہاں ہے تمہارا یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریح پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری تو فوراں کلمہ پڑھ کر کہا کہ جو یہاں مکہ میں بیٹھ کر کے میرے یعنی بیٹھ کر کے یہاں اندر میرے گھر میں ہونے والی باتوں کو جانتا وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وعن سعد بن وقاس قال حضرت سعد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی جانے وہ آپ کی باہن جانے اوحد کی دن دو آدمی کو دیکھا جن کے کپڑے بالکل سفید تھے اور وہ انتہائی تیزی کے ساتھ بہت سخت کیا ہے جنگ کر رہے تھے مارائی تو ما قبل والاباد میں نے اس سے پہلے اور ان کے بعد ان لوگوں کو دے دیکھا تو یہ بیان فرمایا یعنی وہ کون تھے حضرت جبریل اور حضرت میگرل اسلام تھے تو یہ حضور اور یہ جبریل اور میگرل تھے تو یہ پھر کس سے سنا حضور علیہ السلام سے سنا تو انہوں نے حضور سے بیان کیا کہ میں نے ایسے دیکھا تو حضور نے بیان فرمایا کہ یہ جو فرشتے جانتے ہیں کون ہیں جبریل اور میگرل تھے اب یہ کہ میدان جنگ حد میں تھوڑے مسلمانوں کی حضیمت ہوئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت جب ہوں ساتھ میں جس وقت مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے قریب قریب اور پھر بعد میں جو حضرت خالبی ولی نے دوبارہ سے دیکھا کہ وہ پہلے کی چوٹی کو چھوڑ چکے ہیں پھر دوبارہ حملہ کر دیا اس وقت جو معاملہ بگی رہا تھا پہلے میں تو مسلمان نہیں فتح پا گئے تھے اور رضو علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پہلے کی چوٹی کو نہ چھوڑنا لیکن جب سارے مسلمان مال و دولت حاصل کرنے لگے تو کوئی وہ بھی اتر آئے اوپر سے عادت خالبی ولی نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے واپس جاتے ہو پھر اوپر سے واپس آگئے اور پھر آب ننلا کر دیا تو زمانے کفر میں بھی جو تھے بڑے طاقت بڑھتے اور حضور علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا اور آپ کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک جنگ جنگ میں بھیجا تھا اور صحابہ اکرام جو حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں کہ جھنڈا جو ہے آپ فلانے لے لیا ہے اب وہ بھی شہید ہو گئے ادھر فلانے لے لیا ہے اے صحابہ وہ بھی شہید ہو گئے اور پھر اس کے بد فرمایا اب جو ہے ایک اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور پھر اس جنگ میں حضرت خالی علیہ مسلمانوں کو بچا کے لیے آئے تھے اس کے بعد کا منظر ہے اور ان کی پوری زندگی کا منظر ہے حضرت خالی علیہ السلام کوئی جنگ تو ہو جس میں انہوں نے شکست کھائی ہو جدھر بھی چلے جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ خالی علیہ اکیلہ ایک پورے لشکر کا نام ہے لوگ بھاگتے تھے ان کے نام سے ان کا واقعہ ہے جو پڑھا ہوگا داستانے اس میں پڑھا ہوگا سر کٹاتے ہیں تیرے نام مردان یا رب تو حضرت خالی علیہ کو مارنے کی کتنی کوششیں کرتے تھے لوگ یعنی ایسے سے موقع پر آپ نے جو ہے مسلمانوں کو فتح دلائی ہے ایک جنگ میں مسلمانوں کی تقریباً پانچ ست مسلمانوں کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی دور سے شکاہ چلا رہے تھے تیر وہ لوگ اور مسلمانوں پر ہتیار رکھتے تھے نہیں دور سے چلانے والے تو حضرت خالی علیہ نے کہا جو کچھ ڈھالو لے اپنے پاس ان سب کو اپنے آگے کر لو اور ان کی طرف دوڑو اور ان کے پاس بس پہنچنے کی کوشش کرو کیونکہ جب قریب پہنچ جاؤں گا تو کیسے تیر چلائیں گے اور پھر جیسے وہاں پہنچیں پھر سب کو ایسی گاجر مولے کی طرح جو کارٹا ہے آخری وقت میں جب آخری وقت میں حضرتیں خالد بن ولید کے وسال کا ٹیم آیا تو یہ بھی روایت میں آیا کہ اپنے خادم کو بلا کے دکھایا اپنے بدن کوئی بدن میں جگہ نہیں تھی جہاں نیزے رکھا بغیرہ کا انشان نام اور آپ کو جو فتح کا حاصل مطلع تھا حضرت علیہ السلام کے بالے مبارک تھے ایک جنگ میں آپ کی ٹوپی گم جاتی ہے لوگ جو ہیں جنگ چھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھا آپ کی ٹوپی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کہ رہے بھائی جنگ چھڑی ہوئے ٹوپی میں کیا تلاش کر رہے ہیں کہا رہے بھائی تو ساری ہے اسی کوئی سے تو میں جنگ جیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کی بیوی جو ہیں لے کر آئیں ٹوپی اور آپ نے جو لگا ہی ہے پھر اس کے بعد تو ختم ہی کر دیا یہ حضرت برا بن عاظم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا رہتے ہیں بولتے ہیں دس کے درمیان کا جو فرد ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں تو جماعت کو بھیجا ابو رافع کی طرف یہ ابو رافع ایک جو تھا وہ تھا اور یہ بہت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت گستاخیہ کرتا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف جو ہے بھیجا اور تاکہ اس کو قدل کرنے جاتے گی تو اب کہتے ہیں ایک لشکر بھیجا فدغل علی عبداللہ بن عطی عبداللہ بن عطی اسے گھر میں داخل ہوئے اور وہ گھر اس کا بہت عالی شان تھا اس میں بہت سارے بھی دروازے تھے تو پہلے یہ جا کر دیکھیں کہ دیکھیں کیسے ہے وہ کہاں پر ہے پتہ کریں اب بہت سارے لوگ سو رہے تھے انہوں نے جا کر کے کیسے کرا آواز دی اسے کہ کدھر ہے ابو رافع کیسے کر کے ابو رافع کہاں ہو تو انید میں بولا ہوں ایسے کر کے تو یہ سمجھ گئے کدھر سے آواز آ رہی ہے پھر جو ہے انہوں نے جا کر کے اس کے مارا تلوار ماری پیڑ میں تو پھر وہ تھوڑا چلے تو سوچے شاید کہ ابھی زندہ پھر ایک بار اور گیا تو اس نے پھر آواز نہیں آرے پھر حملہ کر دیا تلوار سے پھر انہوں نے ایک مارا اور سارے دروازے بند کرتے دی اب پھر اترنے لگے تیزیم اترنے لگے اور جب اس شیڑیوں پہ آیا تو سوچے اب پار ہو چکا ہوں اور انہوں نے جب پیر رکھا تو وہ ابھی اور شیڑی باقی تھی ایک دم نیچے اچانب ان کا پیر چلا گیا اور جس کی وجہ سے ان کی پیر کے ہڈی ٹوٹ گئی اب پھر وہ کسی طرح انہوں نے باندھا اپنے پٹی سے اور باندھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور از کیا رسول اللہ اسے سے کہا تھا میرا پیر جو ہے ٹوٹ گیا ہے فرمایا لاؤ ادھر اور ہاتھ پھر آواز تھی ہو گیا سبحان اللہ تو نبی کریم صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عطیق جو ہے وہ داخل ہوئے رات میں اس کے گھر میں اسے قتل کر دیا فقال عبداللہ بن عطیق تو حضرت عبداللہ بن عطیق نے کہا فوضعت السعیف میں نے تلوار رکھ دی فیز بطنی اس کے پیٹ میں حتی خدا فیزاری یہاں تک کہ وہ اس کی پیٹ میں سے نکل گئی اتنا مطلب زور سے فعرفتو انہی قتلتو تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے فجعلتو افتحو الابواب اب میں دروازوں کو کھولنے لگا حتن تحیتو الہ در جاتی یہاں تک میں کے آخری سڑھی پر پہنچ گیا فوضعتو رجلی اب میں نے جو ہے اپنا پیر رکھا فوقعت فی لیلت مقمرتن تو وہ جو ہے کیا ہے فوقعتو فی لیلت مقمرتن تو میں جو ہے ایک چاندی رات میں گر گیا یعنی وہ پیر صحیح کر کے رکھا نہیں تو میں چاندی رات میں گر گیا فنکسرت ساقی تو میری پنڈلی ٹوڑ گئے فاصلتو اب امامہ اور میں نے اپنے امامے سے اس کو باندھ لیا اور کسی طرح میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا فانتلختو الہ اصحابی اور میں اپنے اصحاب کے پاس آیا فانتہیتو الہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا فحدستو اور میں نے حضور علیہ السلام سے بیان کیا اس طرح دفقال عبست رجلہ کا حضور نے فرمایا اپنے پیر کو پھیلا لو فبسط رجلی تو میں نے اپنے پیر پھیلایا فمسحات حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدست اس پر فیرہ چھوا فتانمہ لم اشتکیہ قدو پھر تو ایسا ہو گیا مجھے اس کے بعد کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی بلکہ بعض میں تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ پہر جو ہے اس سے آلہ ہو گیا اس والے سے اور پڑھ لیں یہاں حضور علیہ السلام کا موجزے کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جنگ خندق کے موقع پر اور جنگ خندق کے یہ خندق جو کھولنے کا مشورہ کس نے دیا تھا سلمان فارسی نے اور سلمان فارسی جو ہیں انہوں نے خودنے کا موقع انہوں نے دیکھا تھا وہاں مسلمانے میں اپنے علاقے میں تو اس طرح سے خودنے کا موقع دیا اور پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ جنگ خندق میں خندق خود رہتے کہ تاکہ مشرقین جب مدینے میں آنے چاہیں تو خندق کی اس میں سے اندر نہ آسکے تو اس طرح سے بہت بہت گار کھودے جا رہے تھے تاکہ گھوڑا کیسی طرح اندر نہ آسکے اب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم جو ہیں خندق کے دن جو ہے خود خدائی کر رہے تھے فاردت قد یتن شدیدہ تو وہاں پر کیا دیکھا ہے ایک بڑی چٹان جو ہے پیش آ گئی بڑی چٹان یا بڑا پتھر جو آ گیا وہ مطلب خودی نہیں رہا تھا وہ بار بار نکل نہیں پا رہا تھا سارے صحابہ پریشان ہو گئے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارزو کی گئی بظاہر ہے تو بشر لیکن طاقت جو ہے کتیس جنتی جوانوں کی سو جنتی جوانوں کی برابر طاقت ہے تو ہے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے پھر ظاہر میں رہتے ہیں اور نبیوں کا جو ہے نا نبیوں کو تو یہ تو کھانا بظاہر ہے ورنہ تو درحقیت ان کا رب ان کو کھلاتا پلاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کھا پیئے بغیر رہے تو اب کہتے ہیں کہ ایک صرف تو چٹان آ گئی فجاؤن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں فقالو حاذی قدیتن لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پتھر آ گیا ہے جو خندق میں ایک چٹان ہے جو خندق میں پیش در پیش آ گئی ہے فقال آنا نازلن تو حضور نے فرمایا اچھلو میں اترتا ہوں سمہ قامہ پھر آپ کھڑے ہوئے وَبَتْنُوا مَعَصُوبٌ بِحَجَرٍ اور حال یہ ہے کہ آپ کا جو بدن ہے پیٹ وہ ایک پتھر سے بندہ ہوا تھا یعنی بھونک دو تین دن سے کھانے کا نہیں میڑلا تھا اور آپ جو ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پتھر کس لی مانتے تھے کیا ہوتا ہے انسان کو دکھیں نہ سامنے وہ بھونک آئے اس خیال سے ورنہ پیٹ جو ہے چند سے جاگا تو پیٹ پر جو ہے آپ نے پتھر باندھے ہوئے تھے لَبِسْنَا وَلَبِسْنَا سَلَاسْتَ اَيَامٍ اور ہمیں تین دن ٹھہرے ہوئے ایسے جنگ بھی کر رہا ہے گرمی کا عالم بھی ہے اور ہمیں تین دن اسی طرح ٹھہرے رہے لَا تَذُوقُ زَوَاقًا ہم کوئی مزہ نہیں چک پا رہے تھے کسی طرح کا مزہ نہیں چک پاتے تھے فَآخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِعْوَل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال لی کیا؟ وہ ہوتی خودنے آلی تو قدال وہ لیا فَذَرَبَا تو آپ نے ایک ضرب لگا ہی فَآدَ قَثِيبًا اَحِلَا اَحِيَلَا تو وہ کیا ہو گئی؟ اسی طرح وہ چٹان جو ہے وہ ریزہ ریزہ یعنی کیسے ہو گئی؟ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی وہ پتھر بلکل ٹکڑے ٹکڑا ہو گیا پاش پاش ہو گیا اس کا معنی یہ کر لیجئے فَنْكَفْتُ الٰ اِمْرَاتِ اب پھر میں جو ہے اس کے بعد میں اپنی بیوی کی طرف آیا اور میں نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ وہ کئی جن سے بھوکے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں کچھ ہو تو ہم دعوت کر دیتے ہیں حضور کی تو میں حضور اپنی بیوی کی طرف لوٹا فَقُلْ تو میں نے کہا حَلْئِن دَكِ شَيُّن کیا تمہارے بس کچھ کھانے پینے کے لیے ہیں تو انہوں نے کہا فَإِنِّ رَائِتُوا بِالنَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدید حکیم کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سخت بھوکا دیکھا ہے فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِي سَاوْ مِن شَغِیر تو انہوں نے ایک جو ہے وہ تھیلہ نکالا جس میں کچھ آدھا نصف کیا تھے ایک سا جو جاؤ تھے جاؤ تھے وَلَنَا بَحِيمَتُن دَاجِنُن اور ہمارے پاس ایک کیا تھی یعنی بولتے ہیں ایک پالتو چھوٹی بکری تھی صغیرہ یعنی بکری کا چھوٹا بچہ ایک پالتو بکری کا چھوٹا بچہ تھا تو اب فَزَبَحَتُوا تو میں نے کیا کر دیا اس کو زبا کر دیا وَتَحَنْتُ شَعِیر اور میں نے جاؤ کو پیسا حَتَّ جَعَنَّ اللَّحْمَ فِي الْقُرْمَتِ یہاں تک کہ ہم نے ہانڈی میں جو ہے وہ گوشت بنایا یہاں تک کہ ہم نے گھانڈی میں جو ہے وہ گوشت تیار کیا سُمَّ جِعْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا فَسَارَرْتُو اب چونکہ بہت زیادہ لشکر تھا اتنا سارا کھانا تھوڑا سارا کھانا تھا تو میں سب کے سامنے اعلان بھی تو نہیں کر سکتا تھا تو میں نے حضور سے چپ کے سے کہا کیا یا رسول اللہ آپ آجائیے تھوڑے سے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر آجائے آپ نے گھر میں کچھ بڑایا ہے تو فَسَارَرْتُو تو میں نے جو ہے خفیہ طور پر ان سے کہا میں نے کہا یا رسولہ زبہنا بوہی مطن ہم نے ایک بکری کا بچے وہ زبا کیا ہے آپ کے لئے ہم نے زبا کیا ہے وَتَحَمْتُ سَعَنْ مِن شَعِرٍ اور میں نے جو ہے ایک آدھے جو یا ایک ساتھ جو کہیں پیسے ہیں فَحَيَّ حَلَّا بِكُمْ تو آپ آجائیے وَنَفَرُ مَاقَ اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آجائیے فَسَارَنْ نَبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا حلا خندق اے خندق والو سنو سنو اِنَّا جَابِرًا سَنَعَا سُورًا فَحَيِّ حَلَّا بِكُمْ تو حضرت جابر نے ہمارے لئے کیا بنایا ہے کھانا بنایا ہے ہاں کھانا بنایا تو آجاؤ فَحِيَّ آجاؤ ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تُنزِلُنَّا بُرْمَتِّكُمْ تم اپنی جو ہے وہ ہانڈی کو مت اتارنا جب تک ہم نہ آجائے جو گوش پکرہ ہے ہانڈی کو مت اتارنا وَلَا تَخْبِزُنَّ عَاجِينَكُمْ اور تم اپنی روٹیوں کو مت پکانا حتی آجیا یہاں تک کہ میں آجاؤں وَجَا حضور آئے فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَاجِينَنْ تو کہتی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے آٹا نکالا فَبَسَقَفِي حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا لعابِ دہن ڈال دیا وَبَارَكَ اور برکت کی دعا گئی سَمَّ عَمَدَا إِلَابُرْمَتِينَة فِر ہماری ہانڈی کی طرف قصد و ارادت کی ہماری ہانڈی کی طرف گئے فَبَسَقَفْتَقَفْرَ فِر آپ نے اس میں لعابِ دہن ڈالا وَبَارَكَ برکت کی دعا گئی سَمَّ قَالَ عُجْعِي خَابِزَتَنُ پھر فرمایا ہے روٹی پرانے والی کو بلاؤن فَتَخْبَسْ مَعَقَ تو چاہیے کہ وہ روٹی تمہارے ساتھ بناتی رہے وَأَقْدَهِ مِمْ بُرْمَتِكُمْ اور سالن نکالو اپنی ہانڈی سے سالن نکالو اغرفی المرقہ یعنی کیا اسے سالن نکالنا شروع کرو وَلَا تَنْزُلُوحَ اور اسے جو ہے تم نہ اتارو اوپر ہانڈی کو وہاں سے چھولے سے نہ اتارو اب کہتے ہیں اسی طرح وَهُمْ أَلْفُن اور کتنے تھے وہ ایک ہزار تھے اور وہ سب لوگ کھاتے رہے فَاُقْسِمُ بِاللَّهِ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا کلو ذر سب نے کھا لیا حتی ترکو یہاں تک کہ اس میں سے بچا بھی دیا اس کو چھوڑ بھی دیا وَنْحَرَفُ اور اس حال میں واپس ہوئے وہ وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِذُّو کَمَا ہیا اور ہماری ہانڈی جو ہے ویسے ہی جوش مار رہی تھی جیسے ابھی تک وَإِنَّا عَجِينَنَا لَيُخْبَذُكُمَا اور بے شک ہماری جو روٹیاں ہیں وہ کیا ہیں ابھی تک جو ہم کو پکایا جا رہا تھے یا ہمارے پکا روٹیاں ابھی تک ان کا پکانا جو ہے برابر جا رہی تھا اسی طرح وہ پک رہی تھی اور یہ صحابہ اکرام کے ایک ہزار تعداد یہ سارے کی سارے پوری فراغت ہو گئی کھا کر کے اور ہانڈی میں جو گوشتہ ویسے ہی برابر آتا اور ہماری روٹیاں کا برابر یا ہمارا آٹے آٹا جو ہے وہ ہمارا ابھی تک باقی تھا ان کی روٹیاں بنی رہی تھیں تو یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ آئے کہ تھوڑا سا کھانا جو ہے اتنے ہزار کو کافی ہو گیا پندرہ سو لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پانی پلایا اور انگلیوں سے آپ کی جو ہے ابے جو ہے چشمیں جاری ہو گئے اور اسی طرح جو ہے حضرت علی کی آنکھوں میں لعب لگا دیا تو ان کی اشبہ چشم صحیح ہو گئی ان کی جو ہے ہڈی ٹوٹ گئی اس پر آپ نے لعب دہن لگایا تو یہ صحیح ہو گئی اور ایسے ہی کھاری کوئے میں آپ نے جو ہے لعب دہن ڈال دیا تو وہ شیری ہو گیا اور ایسے ہی حضرت جاویر کے بچوں کو جو ہے آپ کا زندہ کرنا کتنے کتنے موجزات ہیں یعنی نبیوں کے اور موجزات تھے وہ زمانے تک تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات ہیں وہ قیامت تک اسی طرح برابر جاری رہی ہیں سلوہ للحبیب سلوہ